بسم اللہ الرحمن الرحیم کافروں نے کہا کہ ہاں آپ تو مقتوع نسل ہیں آپ کی اولاد تو آگے ہیں نہیں نام کیسے چلے گا اللہ نے فرمائے میرے مدنی کا نام تو چلے گا قیامت تک تم مقتوع نسل ہو کہ تمہارا مدنی کے بعد کوئی نام بھی نہیں لے گا آج کوئی عبو جال کا نام لے گا تو کہہ گا اللہ نتل اللہ یہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہی نہ ہو اور جب یہ آیت ناظر سے پہلے تو ان کی اولاد موجود تھی اور حقیقے لیے افضل تو یہ ہی ہوتا ہے کہ دو بکرے یا دو دنبے لیکن اگر بڑے جانور کے ساتھ حصوں میں دو حصے رکھ رہے ہیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے میں پاکستان سے آیا ہوں بوڑے ضعیب بیمار لوگ بھی آئے ہیں ان کی وجہ سوانہ میں بہت زیادہ نہیں رکھ سکتے بہرحال کوئی بات جتنی ہو سکتا ہے حرم میں کوشش کر باقی نوازیں ہوتل کے ساتھ جو مسجد ہو اس میں ادا کرو ہاں ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ داہنی طرحات پہ داہنی کروٹ پہ لیٹنا یہ سنت الانبیاء والمرسلین حضور پاک بھی جب لیٹتے ہیں تو اپنا ہاتھ اخصار کے نیچے رکھتے ہیں اور دائنی ہاتھ پہ لیٹتے ہیں اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا یہ سنت الغافلین ہے یہ غافل لوگوں کا طریقہ ہے اور سیدھا لیٹنا یہ متفکرین کی علامت ہے اور الٹا لیٹنا یہ فاسقوں کی علامت ہے جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا لیٹتے ہیں یہ تو ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے میری والدہ بیمان دماغی مریض ہیں بھولنے کہ مدینہ سے عمرے کی نیت کی تھی مکہ پہنچ کے انہیں خوشبو والے صاحب ان سے گسل کر دیا عمرہ ہو گیا یہ اچھی کمزور بھی ہیں دماغ بھی کام نہیں کرتا اور صاحبن بھی خوشبو والے استعمال کرتی ہیں دم ادا کرو ہوتا تو ٹھیک ٹاک ہے ان کا دماغ خراب ہوتا تو غسل فرماتی دم دے دیں انشاءاللہ ایندہ غلط نہیں کریں گی دم نکل جائے گا قربانی کے بڑے جانور میں اگر قربانی ہو باقی چھئی ساکی کے کر سکتے ہیں بھائی بتا تو دیا ہے کیا عورتیں پلکیں کاٹ کر بنوا سکتے ہیں نہیں بنوا سکتے ہیں حرام ہیں لا تبدیل علی خلقی اللہ بعض عورتیں پلک دار میں جا کے پردہ اتار دیتی ہیں گھت میں کر دار کر کے آتی ہیں ب تم بھی تو یہی کرتے ہیں دیکھنے کے لیے پردہ پہنچ جاتے ہوتا تم نہ دیکھو تے انشاءاللہ وہ بھی پردہ نہیں اتارے گی جب گھاک ملتا ہو پر سوڈہ دبکے کاست